جی اسلام علیکم دوستو تو آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب ٹیک ہوں گے اچھا آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے کہ ہماری ایکوئریم کی جو فشیس ہیں وہ بار بار ہمیشہ مار کیوں جاتی ہیں وہ ہمارے پاس سروائیو کیوں نہیں کر سکتی یہ سب ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو میں اپنی سٹوری سناتا ہوں جب مجھے نیا نیا شوق چاڑا تھا فشیس کا تو میں فشیس لے کر آتا تھا اپنے ایکوئریم میں رکھتا تھا اپنے ایکوئریم میں رکھنے کے بعد ان کو دیکھتا تھا بار بار دیکھتا تھا میرا دل کرتا تھا میں ان کو بار بار فیڈ ڈالوں کیونکہ جب بھی میں ان کے پاس آتا تھا وہ ہمیشہ سے اوپر آ جاتی تھی پانی کے اور وہ بہت زیادہ پھر کھانا شانا بھی ان کو میں کھلاتا تھا that is a bad thing ان کو بار بار کھانا مجھے نہیں کھلانا چاہیے تھا پھر جب بھی میں دیکھتا تھا کھانا زیادہ کھلانے کی وجہ سے میرا ایکوئریم گندہ ہونا شروع ہو جاتا تھا اس کی والز پر ایل جی لگ جاتی تھی اور پانی بہت کلاوڈی ہو جاتا تھا پھر میں نے صاف کرنا شروع کر دینا دو تین دن کے بعد اس کو واٹر چینجن کرنی شروع کر دینا ساری فشیس باہر نکالنی ایک ٹب میں رکھنی اور پھر ایکوئریم کا سارا پانی نکالنا اچھے طریقے سے مانجا لگا کے اس کو دھونا جس طرح میں سکوچ برائٹ سے میں دھوتا تھا کیمیکلز بھی لگاتا تھا بعض اوقات میں ہارپک بھی لگا دیتا تھا گلاس کلینر بھی لگا دیتا تھا بلکل کرسٹل کلیئر وارٹر میں کر دیتا تھا جو میرا پاور فلٹر ہوتا تھا اس کو بھی میں اچھے طریقے سے دھوتا تھا بہت زیادہ نیٹ اینڈ کلین کر دیتا تھا پھر اس میں میں فشیس ڈالتا تھا اور ایک دو دن کے بعد پتہ لگتا تھا میری فشیس مرنا شروع ہو گئی ہیں یا پھر جب بھی میں اس پانی میں ڈالتا تھا کوئی فش اچانک سے الٹی ہو جاتی تھی کوئی فش بیمار ہو کے نیچے آ کے بیٹھ جاتی تھی کوئی سائیڈ پکونے پر لگ جاتی تھی کوئی فلٹر کے نیچے چپک جاتی تھی اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے تھے میرے ساتھ تو پھر میں نے آہستہ آہستہ سیکھنا شروع کیا جب انسان نیا نہیں ہوتا ہے اس کو سیکھنے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور ایکوئریم شوپ پہ جانا میں نے کہنا کہ میری فشیس مر رہی ہیں انہوں نے مجھے ترہ ترہ کی دوائیاں دینی یا آپ یہ والی فش کو ڈالیں آپ کی فشیس بیمار ہو گئی ہیں آپ یہ ڈالیں کوئی پیراسائٹس کی دے رہے ہیں کوئی کچھ دے رہے ہیں کوئی ہیٹر مجھے دے رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں میں کرتا رہا لیکن ایڈ اینڈ کیا ہوتا تھا میری مچھلیاں مر جاتی تھیں زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کر پاتی تھی میں بہت اداس ہوتا تھا ایک ہوبیسٹ جو اپنی ہوبی کو پسند کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اپنے پیٹس سے پیار کرتا ہے اس کے لئے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میرے سے پیٹس سروائیو کیوں نہیں ہو رہے میں کیا کر رہا ہوں ایسی کیا غلطیاں کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میری فشیس مر رہی ہیں بہت ہے اس کو سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایکوئریم میں فشیس زیادہ دیر تک سروائیو کیوں نہیں کر پاتی اور مر کیوں جاتی ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو چینل شروع کرتے ہیں میں آپ کو کچھ ریزنز بتاتا ہوں اچھا تو ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ آپ کی فش کو ہیبٹ نہیں ہوتی وارٹر چینج کرنے کی ہیبٹ کرنی پڑتی ہے کبھی ہم ون وی کے بعد پانی چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی ایک مہینے کے بعد پانی چینج کرتے ہیں کبھی دو دنوں کے بعد پانی چینج کرتے ہیں آپ کی فش کو ہیبٹ ہی نہیں ہوتی وہ سروائیو کار ہی نہیں پاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا اچانک سے پوری کی پوری کنڈیشن وارٹر کنڈیشن ہم چینج کر دیتے ہیں اس کا ٹیمپریچر چینج ہو جاتا ہے اس کی کیمیکل کنڈیشن چینج ہو جاتی ہے اس کی پی ایچ چینج ہو جاتی ہے ایوریٹنگ چینج اس لیے ہماری فشز کو ہیبٹ ہونی چاہیے اگر آپ ٹین ڈیز کے بعد وارٹر چینج کر رہے ہیں تو وارٹر چینج کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے آپ نے تھرٹی پرسن وارٹر چینج کرنا ہے آپ نے ہنڈرڈ پرسن وارٹر چینج نہیں کرنا اس سے ڈراسٹک چینج آتی ہے آپ کے پانی کے کیمیکل ایکوئریم میں کیمیکل انوائرمنٹ میں جس کی وجہ سے فش اس کو کوپ اپ نہیں کر پاتی اور سٹریس میں آکے مہر جاتی ہے تو اس لیے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے پورا کا پورا پانی چینج نہیں کرنا آپ نے ایک ہیبٹ فش کو ڈالنی ہے کہ ہر ٹین ڈیز کے بعد آپ نے پانی کو تھرٹی پرسنٹ چینج کرنا ہے ایک مہینے کے بعد ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ پانی چینج کریں گے تو پھر اسے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وارٹر چینج کرنے سے پہلے ٹین کی سیچویشن کچھ اور ہوتی ہے اس میں انیٹن فوڈ بھی موجود ہوتا ہے گریول میں موجود ہوتا ہے اگر پلانٹیڈ ایکوئریم ہے تو اولڈ پلانٹس جو پسکے پتے پتے سار جاتے ہیں وہ بھی نیچے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آفٹر چینج میں کیا ہوتا ہے جب ہم چینج کرتے ہیں ہم بالکل اس کو مانجہ لگا دیتے ہیں مانجے کا ورڈ میں سے لئے یوز کاروں ہم بہت زیادہ صفائی کرتے ہیں اتنی زیادہ صفائی کرتے ہیں کہ اس کا سارا کیمیکل چیزیں چینج ہو جاتی ہیں پھر صفائی کرنے میں ہم جو کیمیکلز یوز کرتے ہیں کوئی بھی چیز آپ نے یوز نہیں کرنی کوئی سوڈا شوڈا کوئی نتھنگ ایلس آپ سادے پانی سے اس کو واش کریں سکوچ برائٹ سے اگر چاہتے ہیں کہ شیشہ کلین کرنا تو اس سے کریں کوئی کیمیکل یوز نہ کریں نو گلاس کلینر کسی بھی قسم کا کاسٹک سوڈا وغیرہ کچھ بھی آپ نے یوز نہیں کرنا وہ ایکوئریم کی والز پر لگاوا رہ جاتا ہے اور ایڈ دینڈ آپ کی فش کی ہیلتھ کے لیے بہت نقصان دے ہوتا ہے اس کے علاوہ جب بھی آپ نے فلٹر چینج کرنا ہے فلٹر چینج جو آپ کا صاف کرنا ہے سوری سپونج فلٹر ہے یا پاور پم کا فلٹر ہے وہ آپ نے ایکوئریم کے پانی سے صاف کرنا ہے ایکوئریم کے پانی میں اس کو دھونا ہے تاکہ آپ کا جو بینیفیشل بیکٹیریا ہے وہ نہ مار جائے اس کی کلونی خراب ہو جاتی ہے اس کی کلونی ڈسٹرب ہو جاتی ہے بینیفیشل بیکٹیریا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے ایکوئریم میں امونیا لیول کو ڈاؤن کرنے کے لیے نائٹریٹ لیول کو ڈاؤن کرنے کے لیے تو آپ نے اس کو ایکوئریم کے پانی سے دھونا ہے جو آپ کے ٹینک میں موجود ایگزسٹیڈ وارٹر ہے جو سائیکل وارٹر ہے اس سے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے تاکہ اس میں جو بینیفیشل بیکٹیریا کی کلونی ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو جب بھی ہم نلکے کے پانی سے اس کو دھوتے ہیں تو آپ کی ساری کی ساری کلونی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور بیکٹیریا مار جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ایکویریم میں آلڑی ایک ذریعہ بن جاتا ہے امونیا لیول بڑھنے کا تھرڈ نمبر پہ پانی چینج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سیفننگ کرنی ہے سائفن پائپ سے آپ نے پہلے جتنے بھی فش کی پوٹی ہے فش کا گند ہے ساری چیزیں اس کو کلین کرنا ہے اس سے پہلے آپ گلاس کو کلین کر لیں تاکہ اس کا سارا گند نیچے بیٹھ جائے پھر سائفننگ کر کے تو ساری چیزیں نکال دیں گے 30% وارٹر چینج کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی گند وغیرہ ہے وہ سارا آپ کا سائفننگ کے تروں نکل جائے گا پانی ساف اوپر رہ جائے گا اور شیشہ وغیرہ بھی ساف ہو جائے گا ویکلی وارٹر چینج کرنا ہے 30% وارٹر چینج کرنا ہے اور زیادہ نہیں کرنا فل ایکوئریم چینج نہیں کرنا فل ایکوئریم چینج کرتے ہیں تو اس سے آپ کا تیمپریچر بھی چینج ہو جاتا ہے فش کا مثال کے طور پر بفور کلیننگ آپ کا جو پانی کا تیمپریچر تھا that is 22 اور جب آپ نے آفٹر چینج کیا تو وہ کیونکہ پانی ٹینکی سے آ رہا ہے وہ گرم ہو رہا تھا وہ آپ کا ہوتا ہے 25, 26, 27 تو جب ہم اس فش کو واپس ڈالتے ہیں تو وہ 22 ڈگری سیلسیس سے ڈیریکٹ 27 ڈگری سیلسیس میں آ کے فش شوق میں آ جاتی ہے اور وہ مرنا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ نے پرانا پانی لینا ہے اگر آپ نے پلان کیا ہے ہر دس دنوں کے بعد آپ نے پانی چینج کرنا ہے تو آپ کوشش کریں سات سے آٹھ دن کا پانی پرانا رکھ لیں سٹور کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی آپ کے کیمیکلز وغیرہ اس میں ڈالے ہوتے ہیں کلورین انٹی کلورین کلورین وغیرہ ڈالی ہوتی ہے تو وہ اس کے کیمیکلز ختم ہوجاتے ہیں تو وہ بہتر ہو جاتا ہے جب آپ پانی ایکوئریوں میں ڈال دیں گے کچھ کیمیکلز ملتے ہیں کلورین ختم کرنے کے لیے اور اس طرح کی چیزیں جو ملتی ہیں وہ آپ نے ڈالنی ہے میتھائلین بلو ہمیشہ یوز نہیں کرنا میتھائلین بلو میں نے جو دیکھا ہے وہ آپ کے بینیفیشل بیکٹیریا کے لیے نقصان دے ہوتا ہے تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کہ آپ نے اوور کلین نہیں کرنا پانی کم کم چینج کرنا ہے بہت زیادہ مان جانی لگا دیں کلورین کو تو انشاءاللہ پھر آپ کی ہوبی میں آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کی فشز سروائیو کر رہی ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ نے زیادہ پانی چینج کرنا پڑ گیا کسی ریزن کی وجہ سے بعض وقت ڈیجیزز ہو جاتی ہیں ہمیں دوائیاں وغیرہ ڈال کے زیادہ پانی چینج کرنا پڑتا ہے اس صورت میں آپ کوشش کریں کہ پانی کو فش کو اکلیمیٹائز کر کے اکویریو میں انٹروڈیوز کریں اس کا ٹیمپریچر برابر کر کے کسی برتن میں فش کو ڈالیں اس کا برتن پانی اکویریو میں رکھ دیں اور جب اس کا ٹیمپریچر بہتر ہو جائے گا برابر ہو جائے گا آہستہ آہستہ سلولی سلولی برابر ہوگا تو آپ فش کو انٹروڈیوز دوبارہ اپنے اکویریو میں کر دیجئے گا تو اس طرح آپ نے اپنی فشز کو سروائیو کروانا ہے بچانا ہے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ ٹیپس ہوتی ہیں جو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تینکیو سو مچ بلا حافظ